وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ جو قصہ بیان کیا ہے وہ چھوٹا سا بچہ جس کو تابوت میں بند کر کے ماں نے سمندر کی حوالے کر دیا کیسا ایمان ہے وہ کیسے پانی میں تیرتا ہوا بند ہوا کیسے اس کا دم گھٹ بھی نہیں ہوا اور پھر کیسے چلتے چلتے دوبارہ ماں کے پاس یہ اللہ لے کے آئیں اور بھانے کیسے بنائے ہیں وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّ ماں نے بیٹی کی ذمہ دائی لگائی مرد نہیں ہے عورت ہے مچور نہیں ہے کہ اس کی عمر کچھ چالیس سال ہو کہ بہت فہیمہ ہے اور بہت سمجھدار ہے کہ بیٹی خیال کرنا کیسی عقل تھی اس بیٹی کی کیسے دیکھ رہی ہوگی کہ کہاں سے یہ چلتا آرہا ہے چلتا آرہا ہے اور بتایا نہیں یہ کون ہے دیانتداری اس بچی میں دیکھئے راز نہیں خواہش کیا پکڑا اس کا دودھ پلانے کی کوشش کر اس کا دودھ پلانے کی کوشش کر کہتی ہے میں آپ کو بتاؤ نا ایک دودھ پلانے والی کا نام اس کو بھی پلا کے دیکھے اور وہ کون تھی اسی بچی کی مان تھی حرمنا علیہ المراضع اللہ تعالیٰ نے تمام دودھ پلانے والیوں کو کیسا کر دیا موسیٰ کا جہی نہیں چاہا دودھ میں نے اور پھر اللہ تعالیٰ نے بندوست کیا جو قاتل تھا فرعون اللہ نے اس کی جولی میں ہی اس کی پرورس کی یہ حیرانگی کی باتیں نہیں ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سال پیدا نہیں کیا جس سال وہ چھوڑ دیتا تھا پیدا بھی اس سال کیا جس سال وہ قتل کیا کرتا تھا اور پالا بھی کس نہیں ہے فرعون نے جو موسیٰ کو فیرون کی چولی میں پالنے پہ قادر ہے وہ آپ کو محروم کر دے گا اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام بیچارے چھڑاتے چھڑاتے موسیٰ تو تھا ان میں وہ ایک لگا بیٹھے ہوں گے فَوَقِذَهُ مُوسیٰ فَقَبَعَ عَلَيْهِ عام بندے کی لگانی اور موسیٰ کی لگانی میں شاید کو فرق ہوگا وہ بندہ فارق ہوگی دشمن پیچھے آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے کھڑے ہیں قَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتْ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ بس دعا کی ہے اور نیکی کا کام کی ہے نیکی کا کام کیا کی ہے سارے لوگ پانی پلا رہے تھے وہ دو نیک پاکیزہ بیٹیاں جو نبی کے بیٹیاں تھیں جامروں کو پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وقت نہیں میرے تھا لکھ کھڑی تھی انہوں نے پتھر اٹھایا اور انہوں کو پانی پلا دے نیکی کی ہے ہم کہتے ہیں نیکی کا بدلہ ہمیں یہی ملنا چاہیے ہم بہت چھوٹا بدلہ لینا چاہتے ہیں اللہ کتنا دینا چاہتے ہیں اگر آج کسی کی نوکری ختم ہو جاؤ کہتے ہیں بس مارا گیا آج اگر کسی کی نوکری نہ ملے کہتے ہیں کیا بنے گا کچھ بھی نہیں کیا بنے گا اللہ ایسے راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کلب کو الخنزیر کو کھلائے اور اپنے سامنے جھکنے والے کو محروم کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک رسک نہیں یقین چاہیے اب اتنی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے تین آفریں فوراں پیش کر دی پیکج پیش کیا ہے سب سے بڑی خاص انسان کی ہوتی جوان ہو گیا ہوں کوئی نوکری مل جائے نوکری ملے گی تو پھر شادی ہوگی نا شادی ہوگی تو پھر ہی کوئی کھانا پکے گا نا کوئی پیسہ ہوگا تو گھر میں کچولا گرم ہوگا نا وہی بیٹیاں آئیں کہ باپ گلا رہا ہے حیاء دیکھی ہے کہا میں آگے شلوں گا تم پیشے شلو تاکہ نظر نہ پڑے پہلا پیکج کیا پیش ہوا اگر تم اتنے سال بکریاں چراؤ تو میں ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا نوکری بھی مل گئی کھانا بھی مل گیا شگہ بھی قرائے پہ لینے کی ضرورت نہیں پڑی اور اصل بات یہ تھی کہ طبیعت بنانی تھی کہ کل کو نبوت کا تاج سجانا تھا اللہ تعالی نے نبی کی صحبت بھی دے دی جو ہی ساتھ ساتھ مکمل ہوگئے نکاح بھی ہو گیا آپ حیرام ہوں گے کہ نوکری کے ساتھ پیکج تینوں مل گئے ہیں گئے ہیں صرف چلو کوئی آگ تپانے کے لیے کوئی ضرورت چلتے ہیں اللہ کی طرف سے حکم آ گیا فَقْلَنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِتُ وَا موسیٰ تم کسی عام جگہ پہ نہیں ہو گئے تھے آگ لینے کے لیے روشنی اللہ نے کیسی روشنی دی نبوت کا تاج سر پہ سجا دی موسیقی